ہلو دوستو آج اپنے سیکھیں گے الٹرنیٹ یونٹس کے بارے میں مالی جی کوئی پروڈکٹ ہے آپ خریدتے ہیں اس کو پیکٹ میں ہیں اور بیسٹ ہے آپ اس کو پیسیز میں ہیں تو اس کے انٹری آپ کس پرکار سے کریں گے اس کے لیے آپ کو الٹرنیٹ یونٹس کا یوز کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے اپنے ایک ایک اگزامپل لیتے ہیں اگزامپل دیکھئے بسکٹ ہے ایک پیکٹ ہے وہ آپ خریدتے ہیں پیکٹ میں ہیں اور اس ایک پیکٹ میں آتے ہیں بیس پیس اور آپ بیستے ہیں پر پیس کے حساب سے تو اس کے انٹری آپ کس پرکار سے کریں گے وہ آج اپن بیزی میں کر کر دیکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو الٹرنیٹ یونٹس کے اپشن کو سب سے پہلے آن کرنا پڑے گا الٹرنیٹ یونٹ کے اپشن پر جانے کے لیے آپ ایڈمنیسٹیشن پر جاؤ کنفیگر پر جاؤ فیچرس اپشنز میں جائیں گے آپ انوینٹری میں جائیں گے انوینٹری میں آپ کو ملے گا الٹرنیٹ یونٹس آف آئیٹم اس کو آپ سمپلی ٹک کریں گے اور اکے کر دیں گے الٹرنیٹ یونٹس سے کیا ہوگا آپ کے ایک مین یونٹس ہو جائے گی پیکٹ اور الٹرنیٹ یونٹ ہو جائے گی پیسیز تو دو یونٹس کے لیے اپنے کو الٹرنیٹ یونٹ کو آن کرنا پڑا اس کو میں سمپلی ایف ٹو سے دن کر دوں گا اور آپ اپن ایک آئیٹم کریں گے یہ سیب ہو گیا اب اپن باہر آکے ایک آئیٹم کرتے ہیں اب میں ایک آئیٹم جنریٹ کر لیتا ہوں بسکٹ کا یہ میں نے ایک آئیٹم جنریٹ کیا بسکٹ ان پیکٹ اب دیکھئے یہاں پر آنے کے بعد گروپ لے لیا جنرل یہاں یونٹس اپن کو لینی ہے پیکٹ یہ اس کی ہو جائے گی مین یونٹس اگر یہ یونٹ کریٹ نہیں ہے تو اب یہاں پر سمپلی ایف ٹری سے پیکٹ لے کریٹ کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر کریٹ ہے تو کوئی دککت کی بات نہیں ہے پھر آتی ہے یہ دیکھئے الٹرنیٹ یونٹ کے اپشنز کو آن کرنے سے الٹرنیٹ یونٹ کا باکس بھی آیا ہے تو اس کی مین یونٹ ہو گئی پیکٹ اس کو اپن بیچتے ہیں پیسیز میں اور آپ چاہیں تو اس کو پیکٹ میں بھی بیچ سکتے ہیں اب دیکھئے کنورزن فیکٹر کنورزن فیکٹر کیا ہوتا ہے یعنی ایک پیکٹ میں کتنے پیسے وہ ہم کو بتانے ہیں ایک پیکٹ میں کتنے پیسے بیس پیس دیکھئے بسکٹ بیس پیس ان ون پیکٹ تو کنورزن فیکٹر ہو گیا بیس پیس یہاں پر آنے کے بعد آپ کو ملے گا کنورزن ٹائپ یہاں پر آپ کو دو ملیں گے پیسیز اپون پیکٹ پیکٹ اپون پیسیز تو یہاں پر اپنے کو لینا ہے پیسیز اپون پیکٹ یعنی کہ بیس پیس کا ایک پیکٹ ہو گیا تو ہو گئے pieces upon پیکٹ یہاں GST rate آپ پر لے لیں گے 18% اب یہاں پر اپنے کو sale price بتانا ہے sale price میں main units کی آپ بتا سکتے ہیں alternate units کی بتا سکتے ہیں اور دونوں units کی بھی آپ sale price بتا سکتے ہیں ابھی اپنے ایک alternate unit کی price لے لیتے ہیں تو اس کی price بیچنے کی ہو جائے گی 10 روپ ہے یعنی ایک piece کو بیچنے کی rate ہو جائے گی 10 روپ ہے یہ ہو گیا اس کو آپ یہ create ہو گیا اپنا item اس کو اپنے save کر لیتے ہیں اب اپن ایک purchase کی entry کرتے ہیں جس میں اپن بسکٹ packet میں خریدیں گے یہ میں باہر آ گیا transaction بجائیں گے اور ایک purchase کی entry اپن پاس کر لیں گے 20 апریل کو یہ میں نے ایک purchase کی entry پاس کر لیتا ہوں یہاں پر جیسے کوئی بھی ایک party اپن لے لیتے ہیں جیسے ان سے ہی لے لیتے ہیں اپن شرمائن سن سے شرمائن سن سے اپن نے کیا کرا بسکٹ کھریدے 20 پیکٹ ٹھیک ہے جیسے آپ 20 پیکٹ لکھیں گے تو یہ آپ کو conversion factor بتا دے گا کی کتنے pieces آئیں گے تو 400 piece آئیں گے 20 پیکٹ میں کتنے pieces آئیں گے 400 piece آئیں گے دیکھیں آپ پر لکھاویں quantity in pieces 400 ایک پیکٹ میں کتنے 20 piece 20 پیکٹ میں کتنے 20 piece تو وہ آگیا یہاں پر آپ کو simply rate ڈال دیں گے 160 روپے میں suppose کیجئے خریدہ اور پھر gst لگیا یہ اپنی packet کے ساب سے اپنے خرید کر لیا اور چار سو اپنے پاس pieces آگئے biscuit کے اس کو میں save کر لیتا ہوں اس کے بعد اپنے ایک sale کی entry پاس کریں گے یہ میرا bill save ہو گیا اب چلی اپنے ایک sales کی entry پاس کرتے ہیں biscuits کو اپنے sale کرتے ہیں تو suppose کرتے ہیں 15 ماہ کو اپنے biscuit sale کرے تو وہ اپنے کرے cash میں تو میں یہاں لے لیتا ہوں cash ٹھیک ہے اب یہاں پر biscuits in packet آپ لکھیں گے تو آپ کو per packet کی rate automatically آگئی 200 روح ہے تو ٹھیک ہے وہ کہاں سے آئی میں آپ کو بتاتا ہوں alt کے ساتھ m کریں گے تو اپنے item کے اندر چلے جائیں گے تو اپنے کیا کراتا alternate unit alternate unit اپنی کون سی pieces پر piece کی اپنے قیمت بتائی 10 روح ہے ٹھیک ہے اور ایک packet میں کتنے piece آتے ہیں 20 piece تو ایک piece کی قیمت کتنی ہے 10 روح ہے تو 20 piece کی قیمت کتنی ہوگی 200 روح ہے اور اس سے کیا بنے گا ایک packet تو اس نے کیا کرا automatically convert دیا packet کے حساب rate جو آپ نے alternate unit میں pieces کے حساب سے rate ڈالی تھی اس کو اس نے main unit کے حساب سے convert کر کے آپ کو بتا دیا اب آپ چاہیں تو یہاں پر آپ پر ان کو packet کے حساب سے بیچ سکتے آپ نے کہ میں ایک packet بیچا تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ 20 piece out اور pieces کے حساب سے اور پر piece کی قیمت ہے 10 روپے آپ نے کہا جی نہیں میں تو pieces کے حساب سے بیچنا جاتا ہوں تو وہ آپ کر سکتے ہیں 15 piece جیسی آپ لکھیں گے اور یہاں پر کیا ہوتا دیکھئے alternate unit کو لینے سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ سکتے ہیں اور alternate unit کے حساب سے بھی آپ select کر کے بیچ سکتے ہیں تو آپ نے کہا 15 piece بیچ 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 سکتے ہیں تو اس حساب سے ریٹ لگا دی تو اس حساب سے آپ نے کو سیل کر دیا pieces کے حساب سے اس طریقے سے آپ main unit کے حساب سے بھی سیل کر سکتے ہیں اور alternate unit کے حساب سے سیل کر سکتے ہیں یعنی کوئی چیز آپ نے خرید پیکٹ میں بیچ بیچ پیس بے تو آپ اس طریقے سے entry پاس کریں گے اس کو میں f2 سے save کر لیتا ہوں تو میرا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا چینل کو سبسکرائب کر لو ملیں گے اپن نیکس ویڈیو میں تھنک ی ملیں گے